جناب چیئرمن جناب چیئرمن بارمالی ویلکم آور فارنر ڈیلیگیشن بعد میں میں اپنے دوستوں کو خوشحامدیت کہتا ہوں بابو خیرت بلی کرے آیا جی آیا نو پخیر راغ لے سر یہ تو ہماری دیکھیں سینٹ کی جب کہتے ہیں کہ ہوس آف ہیڈریشن ہے تو تمام زبانوں کائے کے گلدستہ ہے جناب چیئرمن مجھے خوشی ہو رہی ہے آج یہاں خطاب کرتے ہوئے کہ پچاس سالہ تقریبات منائی جا رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں جب یہ ہماری ڈائیمٹ جوبلی ہوگی پچاتر سال شاید ہم میں سے کوئی یہاں نہ ہو اوپر جا چکے ہوں مگر یہ تاریخ کا حصہ رہے گی بیٹھیں بہت سے دوست ہیں بلکل جی اور میں چاہتا ہوں کہ جس انداز سے آپ نے یہ تاریخ ہی موقع دیا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو خراج اقیدت پیش کرتا ہوں کہ یہ سینٹ آف پاکستان فیڈریشن آف پاکستان پورے ملک کا ایک گلدستہ ہے اور جس طرح سے یہاں آپ نے پھول سجائے ہوئے ہیں ویسے ہی یہ پھولوں کا ایک مجموع ہے اور اس پھولوں میں آپ گلاب کے پھول ہیں جناب چیئرمن جہاں پر فیڈریشن آف پاکستان کے حوالے سے کہوں کہ سینٹ کی بہت خوبیاں ہیں تو میں آج خوبیاں بھی بیان کروں گا اور خامیاں بھی بیان کروں گا نہیں سر میں اس لئے کہوں گا کہ ہم نے پچاس سال میں جو سفر تے کیا ہے ہماری کوتیاں کیا ہیں ہماری خامیاں کیا ہیں ہماری کامیابیوں کیا ہیں تو میں ان تمام پر نظر ڈالوں گا تاکہ ہم اپنی جو کوتیاں خامیوں سے ہم سبق سیکھیں اور جو نئے ہمارے آئیں گے یا جب ہم ڈائمنٹ جنبلی بنا رہے ہوں گے تب ہم جو ہمارے یہاں پر سینیٹرز ہوں گے ان کو ہم کہہ سکے کہ ہم نے ان کے لئے کیا خامیاں چھوڑیئے تاکہ وہ بھی ان کے دور کر سکیں جنب چیئر میں سب سے بحثیت اقلیتی میمبر غیر مسلم میمبر مجھے خوشی ہوتی ہے اور میں دعات دیتا ہوں جب اٹھارویں ترمیم منظور ہوئی اور اٹھارویں ترمیم میں اقلیتوں کے لئے یہاں سیٹے ریزر رکھی گئی جس کے لئے میں تمام پارٹیوں کا خصوصی طور پر پیپلز پارٹی کا شکر گزاروں ہمارے یہاں پر جتنے ہمارے ہیں آپ دیکھیں کہ یہاں پر آپ کو مسلم کے ساتھ ہندو بھی ملیں گے سکھ بھی ملیں گے کرسچن بھی ملیں گے یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے یہ اقوام متحدہ کی طرح یہ ہمارا سینٹ کا حال ہے کہ یہاں پر ہر مذہب کے لوگوں کی نمیدگی ہے جنب چیئرمن جنب چیئرمن بہت سی خصوصیات ہے جب آپ نے بھی کہا کہ جب دیکھا گیا ڈھاکہ کے فال کے بعد یہ محسوس کیا گیا انیس اکتر کے بعد جب انیس اکتر کا قانون آیا یہ محسوس کیا گیا کہ سوموں کے درمیان آدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے سینٹ کا وجود آیا اس ٹیم سینٹ کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا جس میں تمام سوموں کی نمیدگی ہو مگر مجھے افسوس ہے بہت سے تے بلوچستانی یہ سینٹ میں جس طرح سے ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ربڑ اس ٹیم ہے سر یہ ربڑ اس ٹیم ہے ہمیں صرف یوز کیا جاتا ہے یس اور نو کے لیے ہمیں پتہ نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا جناب چیئرمن آپ یہ دیکھیں ہم سے کہا جاتا ہے کہ ساکڈھار صاحب بیٹھے ہوئے ساکڈھار صاحب آپ اسی سینٹ کے نامائن دیں آپ دیکھیں ہم سے عجیب مزہ کیا جاتا ہے بجٹ میں کہا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں تجاویز دیں ہم چودہ دن تک بڑے مشہور دریقے سے بیٹھے ہوئے کلمو کے زور سے کتابیں پڑھ رہے تجاویز دیتے ہیں چودہ دن کے بعد جب قومی اسمبلی میں جاتی ہے وہ ربڑے کے ٹوکرے میں تھنکی جاتی ہے میں آپ کو اس سوک سے کہتا ہوں دو بجٹ میں نے بھکتا ہے دو بجٹ میں نائنٹی نائن پرسنٹ ہماری تجاویز پرامل نہیں ہوتا ایک پرسنٹ ہماری اہمیت اس ایوان کے اہمیت ہے ایک پرسنٹ نائنٹی نائن ہماری نہیں ہے سر ہم جو ہے نا ایک بچپن میں میں آپ کو کسا سناتا ہوں ہم کھیل کھیلا کرتے تھے سر میں میرے سنے آج یہی تو سنے بیٹھے ہوئے بچپن میں ہم ایک کھیل کھیلتے تھے تو ہم سے چھوٹے بچے آتے تھے تو ہم ایسے آنکھ لگا کر کہتے تھے کہ یار یہ گڑو گیڑا ہے اس کی جو بھی یہ کرے گا اس کے نہیں چلے گی ہمارے ساتھ بھی وہ یہ جو بھی ہم باتے کرتے ہیں عمل اس پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہم اپنے آمے خوش ہیں کہ ہم ایوان بالا ہیں مگر ہمیں اختیارہ نہیں جناب چہر میں اگر اس موزی زوان کو عدم مساوات کے حوالے سے آپ نے چینج کرنا ہے بلوچستان کے جو حالات ہے جس طرح سے اعتزاد سینس صاحب نے کہا بلوچستان کے حالات چینج کرنے آپ نے فینانشل سے مضبوط کرنا ہے فینانس کا دیں گے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری قومی اسمبلی میں نمائنگی سولہ ایمین ایز ہے اور چار ریزر سیٹیں بیس آپ مجھے بتائیں تین سو بیالیز کے ایوان میں صرف بیس اراکین کیا کریں اور یہ ظالم پارٹیاں جو وفاک ہیں وہ بھی ہمیں اسی اینک سے دیکھتی ہیں کہ ان کے بیس میمبر ہیں اس لئے بلوچستان کا مسئلہ حال نہیں ہوتا بلوچستان کی تباہی برباد یہی ہے اور جب مشترکہ اجلاس ہوتا ہے تو ہم بلوچستان کے تئیس نمائنگ دے یہ اور بیس نمائنگ دے جب آپ کا پورا حال چار سو بیالیس میں سے ہمارے بیالیس ترتالیس نمائنگ دے کیا کریں گے جناب یہ تو عدم مساوت آپ بھی ہے اس لئے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اس عدم مساوت کو دور کرنے کے لیے اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی اور اس موقع پر میں کہتا ہوں آپ بھی عہد کریں جناب عساق دار صاحب آپ باتیں نہیں آپ سنے نا جناب عساق دار صاحب آپ آئے آپ تو اپنی باتوں میں مشکول ہیں سن رہے ہیں نہیں سن رہے ہیں سر یہاں پر میں کہتا ہوں لیڈر آف ہاؤس وہ ہونا چاہیے جو یہاں آ کر اس عوان کو توقیر دے ہمارے عساق دار صاحب کو تمہیں کبھی کبار میں نے دکھا ہے یہ تو آتے ہی نہیں ہے تو اس عہوان کی کیا ہوگی اور اسی طرح سے جناب عالیٰ مجھے آپ بتائیں ایک ایک میں نے دیکھا ایک آفتے میں میں دو سال مجھے ہوئے میں نے کسی وزیراعظم کو یہاں نہیں دیکھا جناب عالیٰ یہ تو کی رہے ہیں ہمارے ہاؤس کی مجھے بتائیں ہم تو گھومتے ہیں کہ ایوان بالا ہے ہمیں تو ایوان زیری کیا ہمیں تو ایک وہ جو اسکولوں میں اسمبلی ہوتی ہے اسے بھی کم حیثیت ہے جناب عالیٰ یہ میں دل سے باتیں کر رہا ہوں میں نے یہ آگے سیشن میں آپ کر لیں پلیز نہیں یہ نہیں درخواست ہے آج آپ سے میں اس لئے اچھا سر میں آتا ہوں اب چھوڑیں سر اس چیز کو چھوڑیں میں ملک کی طرف آتا ہوں بہت مہربانی سر ملک کی طرف آتا ہوں اب مجھے بتائیں جناب عالیٰ میں اس پچاس سالہ تقریبات پر آپ کے توث اس سے تمام ہماری قومی پارٹیاں ہیں اس سے کہتا ہوں کہ پاکستان ہماری ماں ہے جناب عمران خان صاحب جب آپ شکت خانم کے لئے ہسپیٹل بناتے ہیں آپ اپنی ماں کے لئے ہسپیٹل بناتے ہیں تو کیا پاکستان آپ کی ماں نہیں ہیں جناب نواز شریف صاحب جب آپ اپنی ماں کو یہ کرتے ہیں جب وہ ویلچر پہتی تو آپ کی سعادت تھی کہ آپ ان کی ویلچر کرتے تھے تو پاکستان آپ کی ماں نہیں ہیں جناب بلاول بھٹو صاحب جب آپ محترمہ بینظیر بھٹو صاحب کا نام لیتے ہیں آپ کی ماں کے لئے روتے ہیں تو پاکستان آپ کی ماں نہیں ہیں کیا کیا اس ماہ کے لئے ہمیں کھٹے نہیں ہو سکتے کیا اس ماہ پر جو ابھی زخم ہے ان کی زخموں کی مرم پٹی نہیں کر سکتے ہم اپنی انہ پرستی زد پرستی قائم اور ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اور یہ میں آپ کو بتا دوں آنے والی نسلیں ہیں ہمیں ایسے 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 یاد کریں گی کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور پاکستان کے ہواں یہ دیکھ کر ہمارے ساتھ ایک ساتھ شر کریں گے کہ ہم باہر نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے جنابِ اللہ میرے ان سے جولی پھیلا کر تمام لیڈروں سے ہیں کہ اس ملک کے لئے پاکستان کے لئے اکھٹے ہو جائیں پاکستان نہیں تو آپ نہیں تو آپ لوگ بھی دربتر کی ڈکریں کھائیں آ جائیں دنیش صاحب آ جائیں تشریف لائیں آئیے موسیقی موسیقی